جی دیکھیں جساں میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری وہ چونکہ اپنے مستقل عوضوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں نبھا رہی ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپوریری ایک ایک آرزی طور پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ نومنی ہیں عمران کان صاحب کے اور اسی لیے وکیل کو جوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کو مطابق ایک کرتے رہیں گے پولٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں جب مران یہ چونکہ آپ سمجھئے کہ یہ ٹیمپوری ایرینجمنٹ ہے اس لیے اس میں کوئی پرمننٹ ہم پولٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے یہ کوئی مائنس ون نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی پرو نہیں اور یہ جو نومنیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نومنیشن ہے اور پیور ٹیمپوری ایرینجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیر لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو فروب کرا لیں اور جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں وہ فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی تو وہ جب شام کو جسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے فروب کر دیا تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں مجھے ذمہ داری دی کیر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رون کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہیں ان کا جو 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 خطشات ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ میں اپنی ذاتی طور پر آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پر میری نظر میں جو جو حقیقتاً چیئرمن ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحبی ہوں گے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں قانونی طور پر جو بھی اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپری طور پر آئے ان کے بڑے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہے اور وہ چونکہ پرمننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرمننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے جو الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے صاحب جو ان کے دوسرے لوگ ہیں وہ کوئی طرح آئین کے مطابق صاحب شرپاف الیکشن کرائیں گے جو الیکشن کا پروسس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس میں میری کو انٹیفیرنس نہیں ہے نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو ہمارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ ہی اپنے قوائد اور جو 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 روزن اس کے مطابق بنائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسے جو ہیں میں نے ان کو اگزیمن کیا ہے کتنے وہ بیسلس کیسے ہیں بے بنیاد کیسے ہیں کہ اس میں یہ اپھول نہیں ہوگی سارے پینل میں نے ایک ایک باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیٹس ہیں ان سب کے نومینیشن فائل ہوں گی اور وہ بغیرہ الیکشن ہوگا اس طرح قانون کہتا ہے جساں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا ہے میں پھر دھراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیونکہ الیکشن ہم کرا چکے تھے لیکن ہم پھر بھی اس پہ اس کو مان رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق اسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہیے